اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ایک بہت بڑی سموک سکرین بنائی گئی ہے عمران خان پر غداری کا کیس صرف بہانہ ہے اصل گیم کہیں اور ڈالی جا رہی ہے کبھی کہتے ہیں بغاوت کا کیس کبھی کہتے ہیں غداری کا کیس کبھی کہتے ہیں یہ مجیب الرحمان بن گیا ہے اب ریڈ لائن مزید سخت ہو گئی ہے اب نہیں چوڑیں گے اب رگڑ دیں گے لٹکا دیں گے مار دیں گے تحریک انصاف کو الجایا ہوا ہے تمام لیڈران کو نہیں چھوڑیں گے تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے لیکن ناظرین اکرام اصل گیم کہیں اور ڈالی ہوئی ہے در حقیقت یہ گھبرائے ہوئے ہیں ان کی ٹانگیں کام پر رہی ہیں انہوں نے دو جگوں پر اصل گیم ڈالنی ہے ان دو جگوں کی نشاندہی میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ پی ٹی آئی والے خواب غفلے سے جاگیں اور اصل طرف توجہ کریں ناظرین اکرام اس طرف آنے سے پہلے آپ کو پورا کانٹیکس بتانا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ کو سمجھ آسکے کہ آپ کو کیوں ڈرائی جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ حمود الرامان کمیشن ریپورٹ کی ویڈیو بنا کے بڑا غلط کر دیا بڑا ظلم کر دیا اب غداری کا مقدمہ ہوگا تو ذرا جائزہ لیتے ہیں یہ ہے مریم نواز کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ جس پر لکھا ہے کہ انچاس برس پہلے آج ہی کے دن قائد آزم کا پاکستان دو لخت ہو گیا اس لیے کہ ڈکٹیٹر نے عوام کے منڈیٹ کو تسلیم کرنے سے انکار کیا ووٹ کی عزت پامال کی حمود الرامان کمیشن کی سفارشات کو ٹھکراتے ہوئے آج بھی ووٹ کی عزت پامال کی جاری ہے اب یہ نہیں ہوگا قوم جاگ چکی ہے تب حمود الرامان کمیشن کی ریپورٹ لادلی باہر لانا چاہ رہی تھی تب وہ کہہ رہی تھی کہ اس کی سفارشات پر عمل کرو اچھا صرف لادلی نہیں لانا چاہ رہی تھی لادلہ بھی لانا چاہ رہا تھا پورے کانٹیکس کو سمجھنا ضروری ہے کہ گیم کس طرح ڈالی جا رہی ہے لیکن اصل گیم کہیں اور ہے اس طرف آتے ہیں لیکن ذرا یہ سنیں کہ ان کا تاہیات لادلہ کیا کہہ رہا تھا متوازی یعنی پیرل حکومت کی بنیادی مسئلے کو حل کرنے کے لیے توس حکمت عملی بنائی جائے عوام کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا نتیجہ سکوت ڈاکہ کی شکل میں سامنے آیا تھا لیکن اس عظیم سانے کو بھی بڑی سرد محری کے ساتھ فراموش کر دیا گیا میری تجویز ہے کہ یہ کانفرنس حمود الرمان کمیشن کی سفارشات کو عوام کے سامنے لائے بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا ہے اور بار بار ہو چکا ہے کئی سالوں سے ہو رہا ہے کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے لیکن میرا خیال ہے کہ آج انہیں عملی جامعہ پہنانے کا عید کرنا چاہیے اور اسے اپنے ایجنڈے کا حصہ بنانا چاہیے اس طرح کے ٹھوس اقدامات اسے ملک کو اس دردل سے دردل سے نکالا جا سکتا ہے سو اگر تاہیات لادلہ کہہ دے کہ حمود الرمان کمیشن کی سفارشات ساری باہر لاؤ اس پر عمل کرو عمران خان تو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ کو کہ سیکھ لیں جو آپ نے تب کیا تھا نواز شریف تو کہہ رہا ہے کہ جو بھی حمود الرمان کمیشن ریپورٹ کی سفارشات تھی ان پر عمل کرو مطلب کوٹ مارشل اور سنگین سزائیں دینے کا کہا گیا تھا جرنیلوں کو تو عمران خان نے تو یہ نہیں کہا لیکن نواز شریف کو الٹا لا کے اس کے کیسز ختم کر کے آپ نے اقتدار اس کے بھائی اور اس کی بیٹی اور اس کے پورے خاندان میں بانٹ دیا ریوڑیوں کی طرح تو قوم کو آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے آپ کا تاہیات لادلہ اس کے بارے میں آپ ہی کے بارے میں مزید کیا کہتا ہے یہ ذرہ سنیں عمران خان ہمارا ایس سچ حدف نہیں ہے ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے یہ میں الیکشنر سے پہلی بھی کہہ چکا تھا اور آج بھی کہہ رہا ہوں آج ہماری جد و جہد عمران خان کل لانے والوں کے خلاف اور ان کے خلافے جنہوں نے اس طرح انہیں الیکشن چوری کر کے اس طرح کے ناہل بندے کو اس جگہ پر لا کے بٹھایا ہے اور ملک کو برباد کر دیا ہے جی یہ بات عمران خان اسی ویڈیو میں کہے کہ ناہل لوگوں کو الیکشن چوری کر کے لا کے بٹھا دیا ہے تو عمران خان ہو گیا غدار لیکن آپ کا تاہیات لادلہ یہ بات کرے تو اسے اڑن کھٹولے پر بٹھا کے پاکستان لا کے ائرپورٹ پہ اس کے اسٹام پہ سائنز کروا کے اس کی ساری انٹریاں ڈلوا کے اس کے سارے کے سارے کیس فاسٹ ٹریک پہ ختم کروا کے اس کے پورے خاندان میں اقتدار بانٹ دیا جاتا ہے کیا یہ کھلا تزاد نہیں ہے ابھی آپ کو ایک اور کلپ بھی سنواتا ہوں آپ کو برا ضرور لگ رہا ہوگا کہ میں کس عجیب و غریب اور فضول انسان کے کلپ سنوارا ہوں لیکن یہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ہماری ویڈیوز مانیٹر کرتے ہیں یہ ہوش کے نہ خون لیں یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی ہر گیم آپ کے اوپر الٹا دی جائے گی ابھی تو صرف ایک ویڈیو نکالی گئی ہے تو آپ یہاں پہ ننگے ہو کے کھڑے ہو گئے ہیں آگے کیا ہوگا یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا سب کچھ تاریخ کا حصہ بنتا جا رہا ہے یہاں آپ کی سیلیکٹڈ مطالعہ پاکستان والی تاریخ نہیں ہے سوشل میڈیا حقیقی تاریخ لکھ رہا ہے برال سنے تاہیات قائد نے مزید کیا فرمایا اور یہاں پر دیکھئے عالم تو یہ رہا ہمارا جس میں ہم سب کسی نہ کسی طرح سے قصور وار ہیں اکسس جو سانہا جو جو اپنا ایس پاکستان ہوا عمود ارجسز عمود روان نے ان کے متحد جو ان کے پہ مشتمل جو کمیشن بنایا اس کمیشن نے بہت ہفصیلی جائزہ لے کے ایک سچی کھری ریپورٹ شائع کی اس ریپورٹ پہ آج تک کبھی کسی نے کان نہیں دھرے اور جیسے میں نے پہلے کہا قصورم سب کا ہے نہیں دھرے اس کو پڑھا بھی نہیں شاید اگر اس کو پڑھ لیتے اس پر عمل کرتے تو آج کا پاکستان جو ہے وہ ایک مختلف پاکستان ہوتا اور شاید یہاں پہ اس طرح کے کھیل نہ کھیلے جا رہے ہوتے جو آج بھی کس نے کسی شکل میں کھیلے جا رہے ہیں جی نواز شریف اگر یہ کہہ دے کہ حمود الرامان کمیشن ریپورٹ پر عمل ہو جاتا تو ایسے کھیل نہ کھیلے جاتے جو آج کھیلے جا رہے ہیں لیکن وہ تاہیات لڑلا ہے آپ کا پھر اسے لڑ کے اقتدار کی مسنت پر بٹھا دیا آپ نے اس کے پورے ٹبر کو پاکستانی قوم پر مسلط کیا سترہ سیٹوں والے خاندان کو آپ نے پچیس کروڑ لوگوں پر مسلط کر دیا پھر آپ کہتے ہیں کہ عوام آپ کی عزت کریں جب آپ قوم کے سامنے سیلیکٹیو بےہودگیاں کریں گے جب اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو نفرت میں اضافہ ہوگا میں آپ کو اس لئے دکھا رہا ہوں کہ عمران خان has nothing to worry about اس کے بارے میں سب لوگ بات کر چکے ہیں اس لئے عمران خان کے اوپر تو اصل گیم کیا ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین اکرام الیکشن کمیشن پر آٹھ فروی کا الیکشن چوری کرنے کا الزام ہے سب کو پتا ہے کہ رات کو تین گھنٹے کے لیے وہ شخص آٹھ اور نو فروی کی رات غائب ہوا واپس آیا تمام نتائج روک دیے گیا اور سب کچھ بدلا گیا الزام سب سے بڑا الیکشن کمیشن پر ہے ابھی دوبارہ ملی بھگت سے جو الیکشن ٹربیونل آرڈینس کے ذریعے نئی واردات کی فضاء بنائی جا رہی ہے اس کے پیچھے جسس تارک محمود جہنگیری کا سخت رویہ جس طرح وہ فارق کرنے لگے ہیں ان کیسز کو اور تینوں سیٹیں تحریکین صاحب کو واپس ملتی نظر آ رہی ہیں جلدی جلدی میں ایک گیم ڈالی جا رہی ہے حکومتی وزیر کا چیف الیکشن کمیشنر سے ملاقات کرنا اور بیچ میں جو گیم سامنے آ رہی ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں نہ صرف یہ کہ باقی سارے ملک میں ریٹائر ججز کو ٹربیونل میں لگایا جا رہا ہے یعنی فارم سنتالیس کے مسئلے پر ہمیشہ کے لیے مٹی ڈالنی جا رہی ہے لیکن جو ٹربیونل بن چکے ہیں جیسے جسس تارک محمود جہنگیری نے نت ڈال کے رکھ دیا اسلامباد میں ان کو بھی تبدیل کر کے کسی ریٹائر ججز کو لگانے کا فیصلہ ہو رہا ہے بند کمروں کے پیچھے تاکہ تحریک انصاف کو جو اسلامباد سے تینوں سیٹیں مل سکتی ہیں وہ بھی نہ ملیں کیا تحریک انصاف نے اب تک کسی عدالت سے رجوع کیا ہے اس آرڈینس کے خلاف سوشل میڈیا پر یہ سوال کریں کہ اس آرڈینس کے خلاف تحریک انصاف نے رجوع کیا عدالت سے کہ یہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جبکہ ٹربیونلز کے لیے ججز کی تقرری کا پہلے ہی آرڈر ہو چکا ہے چیف جسٹس کی طرف سے اور الیکشن آٹھ فروی کو ہوئے اس آٹھ فروی کے الیکشن کو ڈیل کرنے کے لیے بعد میں کیسے قانون بان سکتا ہے جو اس کا علاج کرے گا پھر وہ لوگ جو بیٹھے ہیں فارم سنتالیس کی بنیاد پر جن پہ الزام ہے وہ کیسے ایسا کوئی آرڈینس کا قانون بنا سکتے ہیں تو یہ تو سارا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے تو کیا تحریک انصاف کسی عدالت میں گئی ابھی تک کسی کورٹ سے رجوع کیا ہے اس پر توجہ نہ آئے اس لیے گمہ پھر آ کے عمران خان پر نئے کیسز کی بنانے کی دھمکیاں تحریک انصاف پر پبندی لگائی جا رہی ہے یہ چاہتے ہیں کہ ایک بھی سیٹ فارم سنتالیس کی واپس نہ آئے تحریک انصاف کو کیونکہ اسلامباد کی تینوں سیٹیں واپس آ جائیں تو پوری کلے ہی کھل جائے گی پورے الیکشن کی تو پھر یہ کیسے دفاع کریں گے لاہور میں جو ڈاکہ مارا جو کراچی میں ڈاکہ مارا جو باقی شہروں میں ڈاکہ مارا دوسرا تحریک انصاف کی مخصوص نشیستوں کا کیس ہے اس پہ بڑی گیم ڈالی گئی ایک مخصوص چینل کے ذریعے خبر چلائی گئی کہ خیبر پختونخواہ حکومت قاضی صاحب پر ادم اعتماد کرنے جا رہی ہے اس پہ پچھلی ویڈیو میں میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں تحریک انصاف کی کور کمیٹی نے ضرور یہ کہا کہ ہم ادم اعتماد کرتے ہیں لیکن کیپی کے حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں آئی ایک دم خبریں چلیں اور خیبر پختونخواہ حکومت مجبور ہو گئی اور انہوں نے تردید کر دی کہ ہم ادم اعتماد نہیں کر رہے اب کیونکہ اوفیشلی تردید آگئی ہے قاضی صاحب جو پہلے سے تیار کر چکے ہیں معاملہ بند کمروں میں تیار ہے کہ سات چھے سے فیصلہ قاضی صاحب کے حق میں آنا ہے قاضی صاحب نے ایکسٹینشن لینی ہے قاضی صاحب اس کے لیے سردھڑ کی بازی لگا چکے ہیں اور یہ وہ دوسری گیم جو ڈالی جا رہی ہے تو توجہ عمران خان پہ نئے کیسز بنا کے پارٹی کے اندر لڑائیوں کا تاثر اور بہت ساری نئی گیمیں ڈال کے یہ دو کام کیے جا رہے ہیں ٹربیونلز کا رستہ روکا جا رہا ہے تاکہ منڈیٹ کم نہ ہو کیونکہ ان کے پاس بمشکل دو سو چوبیس سیٹیں پوری ہوتی ہیں تین سیٹیں اگر اسلامباد کی بھی واپس آ جائیں تب بھی ان کے پاس دو تہائی اکثریت نہیں رہتی تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک بھی سیٹ تحریک انصاف کے پاس واپس نہ آئے اس لیے دونوں طرف یہ گیم ڈال رہے ہیں تو پی ٹی آئی کو ہوش کے ناخون لینا چاہیے اور اس پہ فوکس کرنا چاہیے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا